موسیقی اسلام علیکم نمستی آدھا آپ کیسے ہیں آپ سب لوگ تو شام کا ٹائم ہے اور ابھی ہم نے اصر کی نماز پڑھی ہے اور ابھی بہت زبتست ابھی بھی اس ٹائم بھی گرمی ہو رہی ہے شام کے ٹائم پھر ہم آ گئے تھے چھت پہ اپنے کنگی کنی تھی مجھے کیونکہ میرے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم جو لوگی میں میرے دیوان پڑھا ہے اس پہ بیٹے نے ابھی بیٹھ کے ہوم بک وغیرہ کیا ہے تو پورا اس نے پھیلا دیا تھا اس کو میں نے سمیٹا اس کے بعد یہاں صبح میں میں نے آج بیٹ شیٹ وغیرہ چینج کی ہے دن میں ہی میں نے اٹھا لیا تھا کیونکہ یہ سوپ گئی تھی لیکن اس ٹائم ان کو ہم فولڈ کر کے رکھیں گے اور باقی تھوڑے سے کپڑے ہیں ان کو بھی ہم فولڈ کر کے رکھیں گے واپس سے میں نے پھر سے مشین لگا دی ہے کیونکہ اب تھوڑے سے کپڑے تھے ان کو بھی میں نے لگا دیا ہے مشین میرے گھر پہ ایک دو دن کے گیپ پہ لگتی ہے لیکن کبھی فرائیڈے کے دن نہ ایسا ہوتا ہے کہ دو بار دن میں بھی لگ جاتی ہے اس کے بعد ہم آ گئے تھے کچن میں دن میں میں نے جو برطن وغیرہ دھوئے تھے وہ سب ابھی ایسے ہی رکھے ہوئے تھے تو سب کو ہمیں آرینج کرنا ہے سارے برطنوں کو سب کی جگہ پہ پہ پہنچانا ہے اور ابھی نا حافی جی نہیں آئے ہیں جب حافی جی آئیں گے تب ان کو ہم کچھ دیں گے آج میں نے ان کے لیے رسنا بنا کے پہلے سے ہی رکھ دیا ہے صبح ہی میں میں نے بھنا لیا تھا اس کو بارڈل میں بھر کے فریزر میں رکھ دیا ہے تو آج ہم ان کو رسنا دیں گے کبھی کسی دن چائے دیتے ہیں کسی دن تھنڈا یا روحبزا یا نیمو پانی یا رسنا مغیرہ ایسا کچھ دے دیتے ہیں سیم چیز نہیں دیتے ہیں تو آج ان کو ہم رسنا دیں گے اور اپنے لیے ہم بنائیں گے چائے ہسپن کو بھی میں نے بوٹل میں بھر کے رسنا بیج دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ دن میں میں نے سارے برطن دھو لیے تھے تو بس ایک کوکر رہ گیا تھا تو میرا من نہیں کر رہا تھا تو میں نے اس کوکر کو بھی بھو دیا تھا تو شام کو میں نے اس کو بھی دھو کے رکھ دیا کیا ہوتا ہے نا دن میں اتنا زیادہ تھک جاتے ہیں سوپہ سے اٹھتے ہیں پھر اس کے بعد گھر کے اتنے دھیر سارے کام ہوتے ہیں ان کو کرتے کرتے ہیں پھر لاسٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں پھر من نہیں کرتا ہے تو آج میں نے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو چھوٹے موٹے برطن ہوتے ہیں وہ ہم دھو لیتے ہیں دن میں اکوکر جیسے رہتا ہے نا اس کو ہم بھگو دیتے ہیں تو شام میں جب اٹھتے ہیں تب اس کو ہم دھو کے رکھتے ہیں تو یہاں پہ سارے برطن میں نے دھو لیے تھے اس کے بعد نا میں نے اپنی ہینڈ واش کی باٹل کو بھرا جب ہم واش روم گئے تو میں نے دیکھا کس کی باٹل خالی ہو گئی تھی تو میں نے اس کی باٹل کو بھی فل کیا تو گھر میں ایسے بہت چھوٹے چھوٹے سے بہت سے کام ہوتے ہیں جو کرتے کرتے ہم لوگی حالت ہو جاتی ہے خراب تو شام کے ٹائم ہے اور یہاں پہ بیٹے کے لیے ہم بنا رہے تھے چوکو فلس وہ کھائے گا چوکو فلس اور حافی جی بھی آنے والے ہوں گے تو ان کے لیے بھی مجھے میں نے ٹری وغیرہ سب نکال لیا ہے یہاں پہ ہم اپنے لیے ایک کب چائے بنا رہے تھے تو جب وہ حافی جی سے پڑھ کے آ جائے گا بیٹا تب ہی وہ چوکو فلس کھائے گا تو میں نے دور اس کا لیکن گرم کر کے رکھ دیا ہے اور پھر سیم بھگونے میں میں نے اپنے لیے چائے چڑھا دیئے اسی بیچ میں حافی جی بھی آ گئے تو ان کے لیے نا شربت بھی میں نے نکال دیا ان کو میں نے بھیجا دیا اس کے پاس میری چائے بھی خوب اچھے سے کال گئی تھی اور اس ٹائم والی چائے جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے میری ملائی والی چائے سپیشل چائے اس ٹائم صرف ایک کب چائے بنتی ہے میرے لیے کیونکہ ہسپنڈ نہیں ہوتے ہیں چائے کے ٹائم پہ آج وہ ہیں بھی تو ان کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی تو میں نے ان کو چائے نہیں دی لیکن ہم کو چائے ضروری رہتی ہے چائے گرمی ہو چائے تھنڈا کو مجھے شام میں چائے پینا اچھا لگتا ہے تو پھر ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے پانچ دس منٹ اپنی چائے پی اسی کے بعد ہاں بیٹا بھی میرا آ گیا تھا ہافی جی سے پڑھ کے اور وہ بھی آ گیا تھا پھر ہم ماں بیٹے تھوڑا سا چھت پہ ٹہلے کیونکہ آج اچھی سی ہوا چل رہی تھی تھنڈی تھنڈی بہت دنوں کے بعد اس طرح سے اس طرح کا موسم تھا ہوا چل رہی تھی تو تھوڑا سا ہم لوگوں نے باتے واتے کہ ہی تھوڑا سا ٹہلے ویلے چائے بھی میں نے پی اس کے بعد میں نے جب مشین لگائی تھی اس کا بھی علام بولا پھر میں نے وہ بھی کپڑے سارے چھت پہ پھیلا دیئے اور نا ابھی تھوڑی دیر میں ہی یہ سوک جائیں گے اتنی تیز گرمی ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم بھی کہ یہ کپڑے نا پھر سے سوک جاتے ہیں تو میں نے سارے کپڑے پھیلا دیئے ہیں تو شام کے بات اب آپ سب سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے اپنے ہم آ گئے ہیں جسٹ کچن میں اور آج نا ہم ہم فری تھے کیونکہ میں نے دو پہل میں ڈال بنائی تھی اور کافی ڈال رکھی ہوئی ہے تو آج بچے بولے ہزبین بھی بولے کہ آج سس ڈینر میں ڈال چامل بناو اور تھوڑی سی چٹنی وغیرہ بناو کیونکہ بہت گرنی ہو رہی ہے اور رات میں تھوڑا سا کھانا ہلکا پھلکا کھانا چاہیے لیکن میں نے ڈال بنائی تھی پہل میں تو اس کو ہم یہاں پہ گرب کر رہے ہیں چامل بنائے جا رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ لیکن میں نے یہ بنا لیا ہے یہ ہے چکن اس کو میں نے مرینیٹ کر دیا تھا دن میں ہی مرینیٹ کیا ہوا ہے اس میں میں نے اترک لسن کا پیسٹ دالا ہے کون فلو ڈالا ہے چامل کا آٹا ڈالا ہے میدہ ڈالا ہے چلی فلکس ڈالا ہے لسن اترک لسن کا پیسٹ ڈالا ہے نمک ڈالا ہے اور تھوڑا سا جو فوٹ کلر ہوتا ہے جو ہم لوگ بریانی وغیرہ میں یوز کرتے ہیں وہ ڈالا ہے تو یہ ہم ابھی فرائی کر دیں گے تلیں گے باقی ڈال چامل بنے ہیں آج اور تھوڑی سی سلاد بنائیں گے دال میں نے گرم کرنے کے لئے رکھ دی ہے مائکروپیو میں بنے تھوڑے سی چامل سے دن کے وہ رکھ دیئے ہیں چامل تھوڑے سی بھی فریش بھی بنائیں گے تھوڑے سی گرم بنائیں گے ہزبین کے لئے اور تھوڑی سی سبزی بھی رکھی ہے صبح کی تو آج آج صرف یہی ہے دنر میں اور کچھ نہیں تھوڑا تھا ہلکا اپروکا سا لائٹ سا ڈینر ہے آج دال میں نے رکھ دیئے گرم کرنے کے لئے جیس پہ اور مائکروپیو میں میں نے چاہتا ہوا لکھے ہوئے تو چلیے چامل بھی جلدی سے بنا لیتے ہیں تھوڑے سے کیونکہ وہ گیا ہے ہزبین کے آنے کا ٹائم اور تھوڑے سے بکھیرہ لے کے آئی تھی سلاد بنائیں گے تھوڑی سی تماتری کی چٹنی بنائیں گے تو آج کا ہم لوگا یہ ہرٹی در تو چامل تھوڑے سے بنانا تھی زیادہ نہیں بنانا تھی تو میں نے اسی پین میں گیس پہ چامل چڑھا دیئے اور میں نے یہاں پہ شروع کر دی تھی سلاد بنانے کی تیاری تو یہاں پہ پہلے ہم نے چامل چڑھا دی اور ایک سائیڈ میں نے دال گرم کرنے کے لئے بھی رکھ دیئے اور دوسرے سائیڈ یہاں پہ سلاد بنانے کی تیاری کر لیئے کبھی کبھی یہ اچھا لگتا ہے اس طرح سے بلکل سمپل سا لنچ ہو یا سمپل سا ڈینر ہو تو یہ اچھا لگتا ہے کبھی کبھی ویسے روز روز نانویج کھاتے ہیں روز روز مسالہ سالے کی سبزی وغیرہ کھاتے کھاتے بھی ہم لوگ بور ہو جاتے ہیں تو آج میرا من کیا کہ بلکل سمپل سا ڈینر بناتے ہیں تو میں نے ٹامٹر کی چٹنی بنائی کھیری کی سلاد بنائی ابھی کھانا کو ہم نے چاہل تھوڑا سا بننے کی رکھ دیا ہے ہم نے تو ہم نے سوڑا سا سوڑا سا سوڑا کی تیاری کر لیتے ہیں آواز ہم نے خریبتا ٹی وی کی تو یہاں پہ تو رہی نا کھل ہم لے کے پرسوں لے کے آئیتے ہیں تو سوڑا پہ اینٹ بنے گا تو اس کو کار کے رکھنے سوڑا کیا ہوتا ہے بچوں کی چھوٹی ہے تو تھوڑا سا سوڑا دیر میں سوڑا 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 جانا رہتا ہے سوڑا جلدی تو ناشتن مجھا تو یہ دیر تھوڑی سیکر تیاری ہم لگ سوڑا سوڑا والی شام میں کرنے تو سوڑا کی کام بہتا سام ہو جاتے ہیں تو سبزی وغیرہ آٹا تو بلکل نہیں ہم گونتے ہیں رات میں کیونکہ آٹا ہم نے سوڑا اچھا لگتا ہے گونتا ہے سوڑا جو آٹا ہوتا ہے ہم اچھے تھے کوٹی بھی بنتی ہے جو پاسی آٹا ہوتا ہے اس کیووڑیں کالی کالی بنتے میں تو پاسی آٹا بنانا بلکل پسند نہیں ہم آٹا ایسے گونتے ہیں کہ سوڑا میرا جب گونتا ہے آٹا وہ شام تک چلتا ہے دو تین دن آٹا ہم کبھی بھی نہیں گونتے ہیں تو سبزی ہم سعادہ تا رات میں کٹ لیتے ہیں اور کبھی ایسا ہی ہوتا ہے جو تھوڑی سوڑی 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 ہم کٹ لے کے سوڑا جلدی بنانا ہے جلدی حسن پہ جانا رہتا ہے آدھے کام اگر سوڑا والے آپ راپ پہٹ لیں گے تو سوڑا جو جھنچھٹ رہتا ہے آپ کا کیا ہوتا ہے شام میں صرف کھانے کا کام ہم لوگوں کا زیادہ زیادہ کپڑے وغیرہ تاہی کرنے کار سوڑا میں چاہورو پوچھا سب کچھ سوڑا سوڑا اس لئے سوڑا کی کام اگر شام میں تھوڑے سوڑے 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 سوڑا رہ جائیں تو اچھا رہتا ہے چاہورو میں نے بننے کے لئے رکھ دیاں ہیں پاکڑی میں نے ڈال وغیرہ سلاس وغیرہ بنا لئی ہیں بس ہرکڑا ہے اموہ میں ہے نہانے کیونکہ آج کل بغیر نہائے بھی سوڑا نہیں ملتا ہے دو بار تو بلنے کے لئے میں آپ وڑے تکہ ہزہوڑا ساڑے سوڑے میں ہمیں کھانے سے پہلے ساڑقدismo بنانے کی سانے کی سوڑے تک سوڑے لے سوڑے ملتا تمام میں آج طاقت مل پاکڑ pat دلچاوان ہے اور ابھی ہم تھوڑا سا چکن فائی کرتے گے بس چلی پتہ پھٹ اس کو کٹ لیتے ہیں تو اس طرح سے اگر ہم رات میں ہی تھوڑی سے تیاری صبح کی کر لیتے ہیں تو صبح کا بہت اچھا لگتا ہے ہلکا ہلکا لگتا ہے کام یہ نہیں لگتا ہے نا کہ یہ بھی کرنا ہے ابھی وہ بھی کرنا ہے تو ناشتہ میرے ہزبین کو تھوڑا جلدی چاہیے ہوتا ہے تو ہم نے اس طرح سے رات میں اکثر ہم تیاری کر لیتے ہیں اس کے بعد میں نے تو روی کٹ کے رکھی اور پھر یہاں پہ آ ایسٹر ٹکن بنایا ہے نا اس کو فرائی کیا بہت ٹیسٹی بنا تھا بہت اچھا بنا تھا سب کو بہت زیادہ پسند آیا تو میرے چینل پہ نا آپ کو اس کی ریسیپی مل جائے گی آپ چاہیں تو وہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں پھر دستر خان لگ گیا ہم لوگوں نے سب نیکھانا کھا لیا تو اس کے بعد یہاں پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نا اتنے سے برتن نکلے ہیں اور میں نے کھانا سب خالی کر دیا ہے سب کو ہم فریج میں رکھیں گے کچن سمیٹیں گے برتن دولیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہزبین جب آئے تو وہ اتنے دیر ساری سبزی لے کر آ گئے ہیں اس کو سب کو ہمیں ارینج کرنا ہے سب کو سب کی جگہ پہ رکھنا ہے تو رات میں نا جب دیر ہو جاتی ہے ڈینر وغیرہ کے بعد پھر من نہیں کرتا ہے کچھ کرنے کا اور جو یہ میں نے ویڈیو بنایا ہے اس کی مج مجھے ایڈیٹنگ وغیرہ بھی کرنی تھی تو چلی سب ساری سبزیوں کو ارینج کر دیتے ہیں اور یہ دیکھئے ذرا سا اتنا کھوڑا اکھٹا کیا گیا ہے انہیں نے کھوڑا اکھٹا کیا ہے اتنا اور ٹائم ہو رہا ہے بج رہے ہیں رات کے پونے گیارہ اور ابھی ابھی تک یہ موبائل دیکھ رہے تھے ابھی دونوں ہم لوگ نکلے میں اور میں نے باہر چھت سے کپڑے اٹھائے ہیں بھی ماں کو دکھاتے ہیں کچھن کا کام سارا سمیڑ دیا ہے اور بس ابھی آئے تھے اگر باہر کچھ تو نہیں پھیلا تو ان کاززوں پر میری نظر گئی جو انہیں نے پھاڑ کے پھیکے ہیں کیا بنا رہے تھے کچھ نہیں کچھ نہیں بنا رہے تھے تو ان کو اتنی چھوٹ ملی ہے کہ چھوٹی بھر آپ جو مرضی آئے وہ کھیلی ہے تو یہ اوٹ پٹانگ کھیل کھیلا کرتے ہیں تو ابھی جسٹ ہم جاتا ہے ان کو واش روم لے کے ان کو واش روم جانا ہے چلی چلتے ہیں چھت پہ بھی دکھاتے ہیں آپ یہ جو کپڑے شام کو دھولے تھے نا اس طرح ہم اٹھا کے لائے ہیں اور ان پیپروں کو بھی ہم ڈسٹ میر میں ڈالیں گے وارٹر کولر نکلا ہے اس کو میں صوبہ دھولیں گے تو اس بلوک کا کریں گے یہیں پہ اینڈ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو میرا یہ چھوٹا سا بلوک اچھا لگا ہوگا نہ کسی بھی پوائنٹ پہ اچھا لگا ہوگا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجے گا ویڈیو کو لائک کیجے گا اور کومنٹ کرنا تو بلکل بھی مت بھولیے گا تو چلیے چلتے ہیں ملتے ہیں کل سب آپ سب سے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی اللہ حافظ